اسلام علیکم ارموان جو کسی بھی صورت میں جانی رہی ہوتے ہیں کیبنٹس میں بہت زیادہ ایسے چپ چپاہٹ آ جاتی ہے تو ان کو آپ کیسے ساف کر سکتے ہیں کیسے کلین کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کوئی جو چمک ہے وہ دوبارہ واپس لا سکتے ہیں تو اس کے لئے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک بہت زبدست کلینر اس کے مدد سے آپ اپنی کچن کے کیبنٹس کو کیسے کلین کر سکتے ہیں کیسے ان کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کے ساتھ ان کی جو چمک کو واپس بھی لا سکتے ہیں بہت ہی زبدست یہ کلینر ہے اور بہت ہی یہ کمال کا ہے تو آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو واقعہ میں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا زبدست ہے تو چلیں بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے لیا ایک ساتھ شفا باول اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی پانی نرمل جو ہم پیتے ہیں ہم نے وہ لینا ہے اور ایک کپ ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے پھر ہم نے لینا ہے باتھروم کلینر اس میں ضروری نہیں کہ یہ باتھروم ہی کلین کرتا ہے باتھروم کی ٹیلز کو ہی کلین کرتا ہے اس کے مدد سے ہم اور کیسے اور کس کس چیز کو چمکا سکتے ہیں وہ بھی آپ آج دیکھیں گے تو ون ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں یہ جو ہے ہاپپک ہے ریڈ والا ہم نے یہ بھر کے اس میں ڈال دینا ہے اور پھر ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے لیمن میکس جو ہے ڈش باشنگ لکورڈ بار تو اب ہم نے ون ٹیبل سپون جو یہ ہے دونوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ بہت ہی زبدست سے کلینر ریڈی ہوگا اور نیکسٹ ہی جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی مٹھا سوڈا جو ہے وہ ہم نے ایک چمچ بھر کے اس میں ڈال دینا ہے یہ جو داغ ہیں یہ ان کو ریموف کرنے کے لیے بہت ہی زبدستور کرتا ہے جتنے بھی پلاہٹ اور جتنے بھی زدی داغ ہوں گے یہ ان کو دور کرے گا تو اس کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی ابھی بتاتی چلتی ہوں میں آپ کو ساتھ ہی تو آپ نے ایسے ایک لینی ہے برطن دھونے والی جو سکوچ بلائی ٹوٹس کی ہے آپ نے وہ لے لینی ہے اس کے مدل سے آپ نے اہل کے لکیاتوں سے اپنے کیبنٹس کیوں جو ہے ایسے اس کو اچھے سے نچوڑ کے پھر یہ اپنے یوز کرنا ہے تاکہ کیبنٹس کی جو چمک ہے اور اس کا جو کلر ہے پینٹ ہے وہ خراب نہ ہو آپ نے اچھے سے اس لکلینر کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے دن پھر اس کو نچوڑ کے اچھے سے اور اپنے کے لئے جو اینا ان کی صفائی کرنی ہے اور دیکھیں نیٹ ڈین کلین ہمارے کیبنٹس ہو چکے ہیں دیکھیں ہمارے چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں ایک دم سے صاف اور کلین ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کوئی بھی چپ چپاٹ وغیرہ باقی نہیں رہی بلکل یہ صاف اور نیٹ کلین ہو چکے ہیں بلکل ان پہ کوئی بھی چکناٹ یا داگ دبا باقی نہیں رہا تو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ویڈیو چلے جلدی سے اس کو لیک کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کے لئے سبسکرائب بھی کریں تو پھر ملوں گے آپ سے ایک بہت زبددست ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے بھی اللہ حافظ